رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا کھا جائیں اور کڑوا کڑوا جو ہے اسے تھوک دیں ساری قوم نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو انتخابات کس طرح سے ہوئے ووٹ کیسے پڑے ووٹنگ کا پروسس کیسا تھا اور اس کے بعد انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ کیسے مرتب ہوئے اور پارٹیز نے کس طرح سے نشستیں حاصل کی بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اور عدالتوں میں جانے کا کا جا رہا ہے اور کچھ پٹیشن سنے آئیں بھی ہیں کہ جی ایک جماعت کو انتخابی نتائج پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں اور ان کے تحفظات ہیں بھائی اگر آپ کے تحفظات ہیں تو پھر آپ خیبر پختونخواہ میں تو آپ دھولتاشے بجا رہے ہیں اور وکٹریاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پنجاب میں جہاں پہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جہاں پہ آپ شاید کچھ توقعات اور لے کے آئے ہیں کیونکہ آپ نے دوزار اٹھارہ میں کسی کے کندے پہ بیٹھ کے الیکشن لڑا تھا اور اس پروجیکٹ کے تحت آپ کو جس طرح سے سیٹیں دی گئی تھی وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کا خیال تھا کہ سارا کچھ ہی آپ کی جھولی میں آنا ہے یہ فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے تحفظات ہمیں بھی ہیں لیکن ہم نے منڈٹ کو تسلیم کیا اور ہم نے یہ کہا کہ انتخاب کا جو پروسس ہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوا اور اس کے جو نتائج ہے جو جہاں سے جس کو منڈٹ بلا ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی سینئر کی عادت میں سے بھی پنجاب کے صدر ہے رانا صلی اللہ صاحب خواجہ صادر رفیق صاحب پارٹی کے بڑے سینئر رکن ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی بغیر سوچے سمجھے پیٹیشنز فائل کرنے کا اعلان کر دیں اور ہم کہیں کہ جی یہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پہلے آپ اپنا ریکورڈ اکتھا کرتے ہیں اپنے معاملات درست کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ مشاورت ہوئی ہے ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور انشاءاللہ العزیز جو ممکنہ قانونی چارہ جو یہاں ہیں ڈیفینڈ کرنے کی اور فائل کرنے کی وہ ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے اور ہم اپنا جو بھی مقدمہ یا مدعہ ہے وہ عدالت کے سامنے لے کے جائیں گے اگر کوئی اور لے کے جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز پورے ریکورڈ کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی آنسلوٹ کیونکہ اس پارٹی کا یہ شیوہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھلاو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے لیکن یہ بات اس طفح نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا پروسس جو ہے یہ سب کے سامنے ہوئے ہیں اور ایک ایک ڈاکومنٹ ایک ایک جو سٹیج کی جو پروگرس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ان کے پاس بھی ہوگی اسے سامنے رکھ کے کیا جائے گا دوسرا آج اس طویل مشاورت کے بعد جو پارٹی قائد کی سربرائی میں ہوئی پنجاب میں آپ سب کو معنوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سنگل لارجس پارٹی کے طور پر جیتی ہے ای سی پی ریکارڈ کے مطابق سو فار ایک سو سینٹیس جو رشیستے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں کے نام لگی ہیں ہمارے کوئی نو اور دس کے قریب بھلکہ ایسے بھی تھے جہاں پہ ہم نے اوپن چھوڑا ہوا تھا کیونکہ ہمارے ٹکٹس کے معاملات میں وہاں پہ کچھ ابحام تھے ہم نے چھے سے ساتھ ہلکے اپنی اتحادی جماعت کے لیے چھوڑے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ شامل ہے چوری شجاعت صاحب کی سربرائی میں ہم نے کچھ ہلکے جو ہیں وہ استحقام پاکستان پارٹی کے لیے چھوڑے تھے تو جو آزاد کیڈیڈیٹس جیتے ہیں جن کا کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا دعویٰ نہیں ہے ان کی ایک ریزنیبل تعداد ہے اور وہ پچیس چھبیس سے زائد لوگ ہیں تو آج کی صلاح مشورے کے بعد ایک چیز تو بڑی کلیارٹی کے ساتھ آئی کہ اب تک جن دوستوں سے رابطے ہو چکے ہیں اور جنہوں نے خود رابطے کی ہیں جو پارٹی کے پرانے ساتھی تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایز ای سنگل پارٹی پنجاب میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے اور ہمارا نمبر جو ہے وہ ایک سو پچاس اور ایک سو ساٹھ کے درمیان آج ہوگا وان ففٹی فائف تک نمبر ہمارا ہے اس وقت مرکز میں سارے پروز اور کونز کو سامنے رکھتے ہوئے بلا شبا جو اس وقت کے نتائج ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں کہ جو ہمارے پرانے اتحادی اور حلیف تھے ان جماعتوں کی جو قومی اسمبلی میں تعداد ہے اس وقت وہ انڈیپینڈنٹس یا کسی ایک جماعت کے حمایت یافتہ نوے پچانوے لوگوں سے بہت زیادہ ہے اس حوالے سے یہ تیہ ہوا ہے کہ جو جو بھی ہمارے اتحادی جماعتیں ہوں گی ان سے مشاورت کے بعد جیسا کہ دو روز قبل قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نماز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آج وقت ہے چیزوں کو سمارنے کا ریاست کو بچانے کا معیشت کو بہتر کرنے کا اور ہیل کرنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے زخموں کو تکلیفوں کو عام آدمی کی تکالیف کو اور یہ پلیٹیکل لیڈرشپ کا فرض ہے تو اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی وی این اور قیادت کے مطابق جو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے ہیں اور ان سے مشاورت کے بعد مرکز کا فیصلہ کیا جائے گا جس اتحاد کے پاس آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی ایک سنگل پارٹی کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا منڈیٹ نہیں ہے سو یہ ایک شراکتی اور اتحادی حکومت قائم ہوگی ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک ایسا مضبوط الائنس بنے مرکز میں جس میں مختلف صوبوں کی مختلف قومیتوں کی مختلف اکائیوں کی نمائندگی ہو تاکہ وفاق بھی مضبوط ہو اور پاکستان ترقی اور خوشحادی کا سفر شروع کریں تو یہ کچھ باتیں چیزیں جو آپ سے شیئر کر لیے حضر آپ کو مرکز میں بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے جس طرح آپ نے کہا آپ کے الائس ہیں اور اس کے پنجاب میں آپ کو سمپل میجورٹی حاصل ہے تو ابھی تک آپ نے اس پر مشاہدت نہیں کی کہ پنجاب اور مرکز میں آپ کی کون سے کینڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے آج کی جو بھی مشاورت ہوئی ہے پنجاب کی حد تک تو پارٹی نے بلا شک شبے کے یہ اختیار قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کو سونپ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی نومینیشن وہ کریں گے کیونکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا حق ہے ہم اس وقت بھی سیمپل میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جب مخصوص نشستوں کے نتائج کا اعلان ہوگا خواتین اور مینورٹی سیٹس کا تو یہ نمبر بہت آگے چلے جائیں گے تو ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں انشاءاللہ وزیر یہ بتائیے گا کہ ایک کسی بھی پارٹی کا جو بہا فرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹر ورکر کمیٹی تو کیا پاکستان مسلم لیگن پرائم میسٹر کے کی نومینیشن اور میسٹر کی نومینیشن کے لیے سیڈویو سی سے رجوع کر رہی ہے یا صرف یہ لیڈرشپ کی سطح پر فیصلے ہیں دیکھئے جو آج کی میٹنگ تھی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کافی ایک ایک اکثریتی لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی اور یہ جو سینٹر ورکنگ کمیٹی ہے اسی کی عرقین یہاں پر بیٹھے ہو گئے تھے میجورٹی اور انہوں نے ہی مشابرت کے بعد یہ تیہ کیا ہے کہ جو پاکستان مسلم وہ مشاورت کریں گے اختیار ان کے پاس ہے اب وہ جنرل کانسل کو بلاتے ہیں سینٹر ورکنگ کمیٹی کو بناتے ہیں اگزیکٹیو کو بلاتے ہیں یا وہ مختلف حصوں میں لوگوں کو بلا کے اس مشاورت کا حصہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں میرا خود اب پانچ سال سے بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب مشاورت کے بہت قائل ہیں آج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ بہت لمبا سیشن ہوا ہے آج بھی آپ پرائم مستر کی پرائم مستر کی سیٹ کے لئے جس دن میں میاں صاحب نے ووڈ کاسٹ کیا تھا ان کی جانب سے مخلوق حکومت کو مستدر کیا گیا تھا ان کے ائرہ وسالی کی صریفت ہونی چاہیے تو کیا میاں صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم نہیں ہوں گے دوسرا سوال میرا آپ کی محیدوار دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ام کیم کی آپ سے ملاقات ہوئی خلق سلسلی کی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری خلق سلسلی کی حوالے سے بھی بات نہیں ہے دیکھیں ایم کیو ایم کا تو ایک خیر سوگالی کا آج تھا دورہ اور ملاقات تھی ان سے بھی ان معاملات پر کچھ گفتگو ہوئی ہے باقی گفتگو کا دور جو ہے وہ ایک آدھ روز بعد ہوگا جہاں تک بات ہے پنجاب کی تو پنجاب میں میں نے ارس کیا کہ یہ وفاق میں میں پھر یہ ارس کروں گا کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ہماری یہ خواہش تھی کہ کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت ہو تاکہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو اور وہ ذمہ دار ہو ڈیلیور کرنے کی باہر کیا وہ نہیں ہوا بلیسنگ انڈ ڈیسگائز اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اشتراک میں جاتے ہیں آپ مخلوط حکومت بناتے ہیں تو اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے اس سے مختلف جو اکائیاں ہیں آپ کی اور مختلف جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ مل کے معاملات کو آگے چلائیں اور جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے جو ملک میں ادروائی صورتحال بلی کھڑی ہے ایون امن ایامہ کے حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا کہ اگر مفاہمتی سیاست کی جائے اور چیزوں کو مل کے آگے چلایا جائے اور جو آپ کے ہم خیال سیاسی جماتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم سے سیاست کریں اچھا سب کچھ ایسے ازاد امیدوار بھی جیتے ہیں جو اس سب غائب ہیں یا انڈرگراؤنڈ ہیں کتنے عرصے تک ان کا حالہ فٹھانا ضروری ہے یا پھر ان کی سیٹ لیپس ہو سکتی ہے قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے دیکھئے بہتر ہے جنہوں نے یہ رسک لیا تھا کہ انڈرگراؤنڈ رہے کہ انہوں نے انتخاب لڑنا تھا قانون کیا کہتا ہے قانون تو دیکھے جی حلف کے حوالے سے وہ جو ایک امینڈمنٹ آئی تھی وہ امینڈمنٹ اب فیلڈ میں نہیں ہے اور ہم جمہوری ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ عوام کے منڈیٹ کو آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نوک اوٹ کریں سیڈوں کی بات کریں تو چوہتر سیٹیں نو لکھتے جیتی ہیں سیونٹی فائی ابھی اور نمبر ابھی چار حلقوں میں آزاد بھی آ چکے ہیں تو توٹل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نو لکھی وفاق پہ تعداد کتنی ہو سکتی ہے میرے خیال میں جتنا آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہوگی اچھا یہ بتاہتی سے بھی وفاق میں حکومت بنانے کے حوالے سے کوئی آئندہ دنوں میں رابطے ہوں گے دیکھئے جی اس دن میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ منڈٹ دیا شہباز شریف صاحب کو اور عصاق دار صاحب کو ان کا رابطہ ہے اور اسی حوالے سے میں نے بات کی آج جو ایم کیو ایم سے کچھ گفتگو ہوئی ہے اس میں کچھ پورشن اس بات پہ بھی تھا کہ ان کی رائے لی گئی اس پہ کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا رہے کہ اگر اشتراک کے ساتھ حکومت بنائی جائے اور کوئی اس میں کوئی نیگٹیو آرہ نہیں تھی ظاہر ہے ان کی اپنی پیچھے ایک ورکنگ کمیٹی ہے مجلسے عاملہ ہے یہ وہ بات وہاں پہ جا کے رکھیں گے اور مشاورت کے بعد وہ واپس ہمیں بتائیں گے اچھا تاراں سے بھی ہوئیے گا وہ پوزیٹیو تھی نیگٹیو تھی اور اس میں کس حد تک اکوموڈیشن کی سیاست میں کچھ نیگٹیو نہیں ہوتا اور وہ جماعتیں جو کہ انتہا پسندانہ سیاست نہیں کرتی وہ جماعتیں جو متشددانہ سیاست نہیں کرتی وہ جماعتیں جو کہ اگزائجیریشن پہ اور جھوٹ پہ سیاست نہیں کرتی ان کے معاملات پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اور آئیم قائٹ سینگون کہ وہ پوزیٹیو ہوں گے کیا میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے یا کوئی آپشن زیرے گو رائی ہے کہ پنجاب کے اندر مریم نواز اور مرکز میں شہباز شریف وزیراعظم طور پر آئیں گے آپ نہیں چاہتے کہ کچھ ایک دو دن سسپینس رہے اور آپ بھی انجائے کریں اچھے نگوشیٹرز ٹیبل پہ نگوشیٹ کرتے ہیں میڈیا کے سامنے اچھے نگوشیٹرز ٹیبلی